ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سور مائدہ آیت نمبر گیارہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تمہارے اوپر ہیں اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَوْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک قوم نے دراز کر دیئے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو فَقَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ پس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا وَتَّقُوا اللَّهِ 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 سَي ڈرُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بروسہ کریں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مخاطب کر کے چار باتوں کا حکم دیا ہے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی اذکروا نعمت اللہ علیکم تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں تو احسانات جو اللہ نے تم پر کی ہیں تم اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو انسان دنیا میں اگر کوئی احسان کرے تو ساری زندگی اس کے جیت گاتا ہے اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے کہ فلانے مشکل موقع پر میرا ساتھ دیا حالانکہ وہ چند روپے کا تعاون کرتا ہے یا جسمانی باگ دوڑ اس کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ فرما رہے کہ اے میرے بندوں سب سے زیادہ احسانات تو میں نے تم پر کی ہیں تم میرے احسانات کو یاد رکھو میرا شکر ادا کرو اس لئے اللہ سب سے زیادہ خوش اس پر ہوتا ہے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر کیا ہے کہ نعمت کھائے اور زبان سے کہے الحمدللہ پانی کا گلاس پیئے تو کہے الحمدللہ اے اللہ تیرے شکر ہے تُو نے یہ پانی کی نعمت عطا فرمائی کہ میں پی بھی رہا ہوں میرے جسم سے خارج بھی ہو رہا ہے حارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ مدینہ تی دمشق میں واقعہ ہے ایک دفعہ یہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا امام ابن سماک رحمت اللہ علی بھی بیٹھے تھے حارون الرشید نے ایک گلاس پانی مانگا جیسے ہی پانی اس کے سامنے لایا گیا بادشاہ پانی پینے لگا امام ابن سماک نے فرمایا بادشاہ سلامت اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور قیمت پر فروخت ہو اور ایک گلاس کے علاوہ پانی کہیں نہ ہو آپ کو پیاس شدت کی لگی ہو تو آپ کتنی رقم دے کر ایک گلاس پانی خریدیں گے بادشاہ نے کہا اگر پانی نہیں مل رہا اور مجھے پیاس زیادہ لگی ہے اور ایک آدمی کے پاس صرف پانی ہے اور وہ ایک گلاس مجھے دے رہا ہے تو میں آدھی سلطنت دے کر اس سے یہ ایک گلاس پانی لوں گا امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت پی لو بادشاہ نے پانی پی لیا پھر سوال کیا کہ اگر یہ پانی تمہارے جسم سے خارج نہ ہو تمام طبیب اور ڈاکٹر علاج کرنا شروع کر دیں اور پانی جسم سے نکلے نہیں تو تم کتنی دولت لگاؤ گے کہ یہ ایک گلاس پانی تمہارے جسم سے نکل جائے کہا میں آدھی سلطنت لگا دوں گا امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت تیری ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے ایک گلاس پانی کا پینا اور نکلنا تیری ساری سلطنت کی قیمت ہیں لہٰذا اس سلطنت میں آ کر اس کے گمن میں آ کر تکبر نہ کرنا رب العالمین کی نافرمانی نہ کرنا جس اللہ نے تیرے اوپر سب سے زیادہ احسان کیے تو سب سے زیادہ اس کا شکر کرنا کہ توجہ پوری مملکت کا بادشاہ بنایا تو سب سے زیادہ احسانات تیرے اوپر اللہ کے ہیں اس لئے تو اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بن جا تو اللہ پہلا حکم دے رہے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو نمبر دو اللہ رب العزت فرما رہے اِذْ هَمَّا قَوْمٌ اَيَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کیا تمہیں قتل کرنے کے لئے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا اس میں اشارہ تین واقعات کی طرف ہے مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بس وقت انسان ارادہ کر دیتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا اور اللہ اس کے حفاظت کرتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ حضور ایک جگہ آرام فرما رہے تھے صحابہ اکرام بھی آرام کر رہے تھے آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اتنے میں ایک آرابی آیا اور تلوار لی اسے نیام سے نکالا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو حضور سے کہنے لگا مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي تمہیں کون مجھ سے بچائے گا یعنی اب تو صحابہ بھی سو رہے ہیں آپ کے پاس بھی تلوار نہیں میرے ہاتھ میں ہیں اب تو میں تمہیں قتل کروں گا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے میرا رب بچائے گا لفظ اللہ جو آپ نے ادا کیا اس پہ ایسا رعب اور دبدبہ تاری ہو گیا سارے جسم پہ پسینہ آیا لرزہ تاری ہوا تلوار ہاتھ سے گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی فرمایا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے تو وہ خاموش ہو گیا آپ کے عالی اخلاق تھے آپ نے اسے کچھ نہ کہا معاف کر دیا تو یہ دشمن نے ہاتھ دراز کیے لیکن اللہ نے آپ کے حفاظت کر دی معلوم ہوا انسان کی موت اللہ کے اختیار میں ہے اللہ چاہے تو موت ہے وہ نہ چاہے تو انسان کے لئے موت نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا اللہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا اللہ اور لفظ اللہ ایسا دل سے نکلا کہ دوسرے کے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا آج ہم اللہ کا لفظ کہتے تو ہیں زبان سے دل سے نہیں ہے آج ہمارے دلوں کا یقین پختہ نہیں ہے اللہ پر دلوں میں مال کی محبت دولت کی محبت عورت اور پیسے کی محبت آگئی اللہ کی ذات پر یقین ختم ہو گیا ورنہ اگر آج بھی مسلمان کا یقین اللہ پر آ جائے وہ زبان سے لفظ اللہ کہے گا اللہ اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر دے گا اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب بن اشرف ایک یہودی تھا یہ بدبخت لے کر گیا تاکہ میں حضور کو معاذ اللہ قتل کروں گا آپ کو راستے میں وہی آئی کہ یہ آپ کو غلط ارادے سے لے کر جا رہا ہے تو اللہ نے آپ کی حفاظت کی اسی طرح ایک موقع پر قبیل بنو نظیر یہود کا قبیلہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہ آپ سے ہم نے ایک تحریر لکھوانی ہے اور آپ سے چند باتیں پوچھنی ہے دین کے بارے میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ فلان جگہ حضور کو بٹھائیں گے اور اوپر ایک آدمی کو مقرر کیا کہ تم اوپر سے وزنی پتھر نیچے پھینکنا تاکہ مسلمانوں کے پیغمبر پہ گرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کو لے کر جا رہے تھے اس جگہ جیسے بٹھایا اللہ نے آپ کو بتلا دیا کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے کہ آپ پر پتھر گرائیں آپ کو وہی سے پتا چلا تو آپ فوراں اٹھ گئے تو اللہ نے ہر موقع پر آپ کی حفاظت کی تو یہاں اللہ یہی فرما رہا ہے جب ایک قوم نے ارادہ کیا تمہیں نقصان پہنچانے کا فَقَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ہم نے ان کے ہاتھوں کو روکا وَتَّقُ اللَّهُ تیسری بات ایمان والو اللہ سے ڈرُو ہر موقع پر قرآن ہمیں ایک دعوت دیتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ قرآن کے ہر صفحے میں قرآن کے ہر صورت میں ہر رکوں میں اسی کا تذکرہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرُو یہ بہت اہم صفت ہے اگر کسی میں آ جائے تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں ایمان والے اللہ پر توقل کریں ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے کسی اور پر نہیں تو معلوم ہوا انسان اسباب ضرور اختیار کریں لیکن اسباب کے بعد توجہ جو ہو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہو